جائے ہند دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاکستان کی فیجا خان کی ایک ڈیویٹ جس میں کیسے پاکستانی فیجا خان اینکر ہے جو ڈوکٹر پتا نے اس نے کہاں سے لگا لیا ہے کیسے یہ ابھی پورے معاملے کو ڈیویٹ کر دیے کیونکہ پورا کا پورا پاکستان آج پورے ویسو اپٹل پہ در بدر ہو چکا ہے کوئی بھی دیش ان کے ساتھ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے امریکہ تک کی سنسد میں ان کے خلاف بل پیس ہو چکا ہے ان کے خلاف بل پیس اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ گلت کیا ہے کیونکہ ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ امریکہ کی سینیٹ امریکہ کی سنسد میں بیٹھنے والے سارے کے سارے انپڑ لوگ ہوں تو دوستو ابھی فیضہ خان اور پاک میڈیا کیسے معاملے کو ڈیویٹ کر رہا ہے آپ دیکھئے کیونکہ ابھی نواز شریف کا معاملہ انہوں نے اٹھا دیا اور نواز شریف کا معاملہ اٹھا کے یہ پورے پاکستانیوں کو گمراہ کرنا گمراہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستانیوں کو اندہ سنس بتانا ہی نہیں چاہتے کہ تمہارے دیش کے نیتاؤں اور تمہارے دیش کے پردان منطری کے ساتھ گھٹنا کیا گھٹی گھٹی گھٹ رہی ہے آج کے موقع میں جبکہ ایک دیش کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی گھٹنا ہے سرم سار کرنے والی گھٹنا ہے کسی دیش کے ناغریک کے لیے کہ بھی اس کا دیش پورے ویسو پٹل پر بلکل اس ویسٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے بہت سی اس ویسٹ تھا ان الگ الگ دیشوں میں دیکھئے جیسے میانمار ہے کیونکہ وہاں بھی تھوڑا اس ویسٹ مہاول ہوا تھا تو پورے دیش کا پورے دیش کی زندگی اور پورے دیش کی بدنامی ہوئی تھی ویعت نام ہے چاہیے اتنا پڑا لکھا دیش ہے لیکن پھر بھی اس ویسٹ جب مہاول ہوا تھا وہاں پورے ویسو میں ماملہ وہاں بھی بیجتی ہوئی تھی اس دیش کی لیکن پاکستانی میڈیا اپنے عمران خان کو صرف اور صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے ماملے کو ڈائیوٹ کر کے یہ نواز صرف کا ماملہ بیچ میں لے آئی حالی میں ان کا سی پیک کا بھی جو میٹر چل رہا ہے سی پیک میں بھی ان کو مار پڑ رہی ہے کیونکہ چائنا کی ان کے ساتھ کوئی نہ ہی تو بیٹھک ہو رہی ہے نہ ہی ان کے ساتھ کوئی فون کول وغیرہ پر بات چیت ہو رہی ہے تو دوستو دیکھئے فیزہ خان کا ایک انیلیسیس جو بلکل ہی ڈائیوٹ کرنے والا ہے پاکستان کی جنتہ کو تو دیکھئے دوستو اور اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب جرور کرے دوستو جے ہند وندے ماترم بات ماتا کی جے دوستو کہ جی چین کی پاکستان کے لیے امپورٹنس کیا ہے اہمیت کے اور چین کے بغیر جو سی پیک ہے وہ کبھی بھی تکمیل کو نہیں پہن سکتا اور حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ جی داسو حملے کے جو مجرمان ہیں ان کو حکومت نے ایکسپوز کیا بے نکاب کیا چینی کارکنوں پر ہونے والا جو حملہ ہے اس کو حکومت نے سیکیورٹی داروں کے ساتھ مل کر ناکام بنایا لہٰذا حکومت اچھے سے جانتی ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں کس قسم کے تعلقات ہیں کیسے تعلقات ہیں اسی لیے یہ جو نون لیگ ہے یہ منگھڑت باتوں کو ہوا دے کر چین اور پاکستان کی دوستی خراب کرنے میں اپنا کردار ادا نہ کر اچھا اب ایک طرف ناظرین حکومت اپوزشن کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام لگاتی ہے تو اپوزشن آگے سے کیا کرتی ہے سوالات کھڑے کر دیتی ہے اچھا پرویز رشید صاحب وہ بھی حکومت پہ سوالیا نشان لگا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں جی یہ مہنگی سٹڑکیں کس نے بنائیں زندہ مثال پشاور عمرانی بس منصوبہ ہے اور پرویز رشید صاحب نے مزید کیا کہا ایک لپ ہوگا ٹیم ذرا چلائیے گا دیکھا آپ نے جی ایسن اقبال ہوں پرویز رشید ہوں شباز شریف صاحب کا اپنے سنا شباز شریف صاحب برطانوی عدالت کے فیصلے کے بل پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور شباز شریف صاحب کے بقول حکومت نے تحقیقات کے لیے برطانیہ کی جو نیشنرل کرائم ایجنسی ہے نا اس کو درخواست دی اور اپوزشن لیڈر نے بھی انتقامی کارروائی کو بنیاد بناتے ہوئے کہا ہے جی حکومت عوام کو گمرا کر لیے اچھا نو دسمبر دوہزار انیس کو شہزاد سلیم انسی اے حکام سے ملے کرپشن رشوت اور منی لانبرنگ کا پاسے منظر بتایا اور یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں صدر مسلم لگ نون کہ عمران خان کا بس چلے تو پریس کانفرنس ختم ہونے سے پہلے انہیں جھیل بھیج دیں انہوں نے کہا جی عمران خان سب کہتے رہے کہ جی میرے آف شور ایکاؤنٹس میں پیسے جاتے رہے کہاں جا رہا ہے پیسہ بیتا بری ہو گیا میں بری نہیں ہوا امران خان کے ہاں میرا ذکر نہ ہو تو ان کی بات مکمل نہیں ہوتی ہے میں امران خان کو دن و رات میں خواب میں نظر آتا ہوں اچھا نظر شباز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ جی حکومت کو ان کے برطانوی عدالت سے بری ہونے کی تکلیف اور حکومت کو اس وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے جبکہ مہارے قانون اعتزاز احسن صاحب جو کسی تاروک کے محتاج نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں جی کہ شباز شریف صاحب کی بلا بجے کی جو خوشی ہے نا انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ذرا کلپ چلائیے گا اعتزاز احسن صاحب کا آرہ سونا آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو ہمارے قانون ہیں کسی تاروک کے محتاج نہیں ہیں بڑی خری بات کرتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں جی اعتزاز احسن صاحب کے خیال میں شباز شریف صاحب پر تو کسی قسم کا کوئی مقدمہ تھا ہی نہیں نہ ہی شباز شریف صاحب کا اس کیس میں کوئی فائدہ تھا ہاں سلمان شباز کا اس کیس میں فائدہ ہے اور اعتزاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ برطانوی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ دس سبتمبر کو آیا اور انہوں نے اب اس فیصلے پر شور مچ آیا جبکہ نون لیگ نے اتنے دن سوچنے میں لگائے کہ جس فیصلے کا جواب آخر دینا کیا ہے اور یہ سب کچھ وہ کیا کہہ رہے ہیں سکرپٹڈ ہے اچھا ناظر حکومت بھی یہی بات اور جسنا اعتزاز صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اسی بات کو سیکنڈ کرتے ہی نظر آ رہی ہے فواد چودی صاحب اس حوالے سے کچھ فرمارے ہیں ان کا اگزرہ کلپ چلائیے گا تھی جس سنا اپنے فواد چودی صاحب کو وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جو اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے تھے اور وہ یہ کیا فرمارے ہیں چودی صاحب جو نون لیگ نے اس لیگ نے اس کیس پر رج کر پروپیگنڈا کیا رج کے جھوٹ بولا جال سازی کی اب ناظرین صورتحال سیچویشن کیا ہے کہ ہر طرف تنقید کے تیر چل رہے ہیں صرف ادر سے تنقید کرتا ہے ایک دوسرے پر عزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے اور بس ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کی جا رہی ہے ایک دوسرے کی خوبیاں جو ہے نا اگر ہیں بھی تو کسی کو نظر نہیں آ رہی خوبیاں دیکھ کے بھی سب اندھے ہو جاتے ہیں پہچان نہیں رہے ہیں لیکن غیر تعمیری سیاست سے آپ یہ جو عوام رویس کا ذکر وہ سابق ہمارے جو وزیراعظم نوازشف صاحب صاحب کی بات یاد آئی ہے جب وہ کہا کرتے تھے کہ جی نون لیگ سڑکیں بناتی رہے گی آپ کو بھی یاد ہو کہ کیا کہتے تھے نون لیگ سڑکیں بناتی رہے گی اور اتجاج کرنے والے احتجاج کرتے رہ جائیں گے نون لیگ سڑکیں بناتی جائے گی اور اس پر اتجاج کرنے والے سڑکیں ناپتے رہیں گے لیکن وزیراعظم یہاں سڑکیں نہیں ناپ رہے بلکہ سڑکوں اور موٹر ویس کے منصوبے ہیں ان میں جو رج کے کرپشن کی گئی ہے اس کو ناپ رہے آتے تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے کہ جی نون لیگ نے صرف سڑکیں بنانے پر زور دیا جبکہ جو ملک کے اصل مسائلوں سڑکیں تو نہیں تھے نا غربت مہنگائی بے روزگاری یہ مسئلے تھے مطلب نون لیگ کو جن منصوبوں میں اپنا فائدہ دکھائی دیا اور رج کے فائدہ دکھائی دیا وہی منصوبے بنانے پر رج کے توجہ دی گئی سمجھ رہے ہیں آپ اب وزیراعظم عمران خان صاحب نون لیگ کے سڑکوں اور موٹر ویس کی جو منصوبے ہیں ان میں ان کو کرپشن نظر آ رہی ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ آج ان کے دور میں جو کم لاغت میں سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ماضی میں جو سڑکوں کی تعمیر ہے ان میں کرپشن کی گئی ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں فرامنسل صاحب کہ جی انہوں نے فائی ایس ایس معاملے کی تحقیقات کرنے کا بھی کہا ہے اور یہ کہتے ہیں جی دو ہزار تیرہ کے فرقے باوجود آج سڑکیں سستی بن رہی ہیں فرامنسل صاحب کہہ رہے ہیں آج سڑکیں سستی بن رہی ہیں اب ذرا سوچیں یہ سوچنے والی بات ہے یہ مہنگائی دو ہزار تیرہ میں زیادہ تھی ابھی زیادہ ہے سڑکیں اب سستی کیسے بن رہی ہیں اب ذرا سوچیں پشلی حکومت نے کس طرح پیسہ بنایا یعنی پہلے سستی سڑکیں بناتے تو پھر کتنا پیسہ بچتا اس لئے انہوں نے ایف آئی ایسے اس معاملے کے تحقیقات کرنے کا کہا ہے اچھ اب خبریں کیا کرمیں کہ جی وزیرے جو مواصلات ہیں انہوں نے دفاقی کابینہ کی جو میٹنگ ہے اس میں وزیر آزم عمران خان صاحب کو یہ سڑکیں اور جو موٹر ویس کے منصوبے ہیں ان میں ہونے والی جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں آگاہ کیے اور بہت صرف فیکسن فگرز ہیں وہ پرائم ایسے صاحب کے سامنے رکھے ہیں اور وزیر آزم صاحب نے انہی فیکسن فگرز کو دیکھتے ہوئے اس معاملے پر تحقیقات کا حکم دیا ہے اور ذرائع کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرلوں کہ نواز لیگ دور میں ہیدر آباد سکھر موٹر وی دو سو دس عرب روپے میں بنائی جاری تھی سنیے کہ ذرہ دو سو دس عرب روپے میں جبکہ پی ٹی آئی دور میں ہیدر آباد سکھر موٹر وی ٹھیکے کی لاغت آپ کو پتہ کتنی ہے ایک سو بانوے عرب روپے رکھی گئی ہے اب نواز لیگ دور میں یہ جو سڑکوں کے موٹر ویس کے جو ٹھیکے دیئے گئے تھے ان پہ سین تیس کروڑ فی کلومیٹر خرچہ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے سین تیس کروڑ فی کلومیٹر اب جو موجودہ حکومت ہے اس کے دور میں یہ جو سڑکے و موٹر ویس کے ٹھیکے ہیں انہی نے دیئے ہیں ان کی لاغت ہے جی سترہ کروڑ فی کلومیٹر اب مجھے بتائیں کہ ایک کلومیٹر جو سڑک ٹھیکے میں بیس کروڑ فی کا فرق ہے کیسے جبکہ جو ان سالوں میں تعمیراتی لاغت ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ہوئے آپ کو پتہ ہے اب تحریک انصاف ان فگرز کی روشنی میں نون لیگ پر سوال اٹھا رہی ہے کہ ان کے دور میں تو مطلب ڈالر بھی سستا تھا اس دور میں مہنگائی بھی کام تھی اچھ اب یہاں سے ان کو پکڑ لیں نا ذرا یہ مہنگائی 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 کا رونا روتے ہیں دن رات اور عوام کا کندہ استعمال کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ جمران خان کی حکومت جب سے آئی ہے تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے گریب گریب سے گریب تر ہو گیا مہنگائی 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 کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کے زمانے میں تو مہنگائی کنٹرول تھی پھر سڑکے مہنگی کیسے بنی اب تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے اب تو مزید مہنگی بننی چاہیے لیکن اب سستی بن رہی ہے آرہی سمجھ آپ کو ناظرین یعنی کنسٹرکشن کا سمان بھی سستا تھا اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے دور میں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ تو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں ہر روز اوپوزیشن والے آکے بتاتے ہیں باتیں کہ جو ڈالر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں مہنگائی اروج پر ہے تو سڑکے اور موٹر ویس بنانے ورد سمان ہے یقینی طور پر تحریک انصاف کے دور میں تو بھی اتنی مہنگائی ہے تو یہ سمان بھی شدید مہنگا ہوگا تو بیسے میں ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ تحریک انصاف کے دور میں سڑکے اور موٹر ویس مہنگی ترین بنتی لیکن یہاں نون لیگ کے دور کی نسبت انتہائی صرف کم نہیں انتہائی کم لگت سے یہ تو سڑکے ہیں اور موٹر ویس ان کا جال بچھایا جا رہے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے ناظرین